بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن کریم کی بحرومتی اقلیتوں پر حملے کے افسوسناک واقعہ جو جڑا ملا فیصلہ بات میں پیش آیا اس کے بارے میں بات کریں گے قرآن پاک کی مبینہ بحرومتی کا واقعہ ہوا جو نہائی تفسوسناک اور قابل مضمت ہے بعض آئیں اس واقعے کی آرد میں مشتیل حجوم اور بے قابو لوگوں نے اقلیتی کمیونٹی کے گھروں اور عبادتگاہوں پر حملہ آور ہونا نہائی تفسوسناک اور اسلامی تعلیمات کے یقصر خلاف ہے ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مشتیل لوگ قانون ہاتھ میں لے کر کسی کی بھی جان و ملاق پر حملہ آور ہو جائیں اسلام اقلیتوں کے بہت حقوق پیان کے گئے ہیں جن میں سے ایک بڑا حق اقلیتوں کی جان مال عزت عبرو گھر اور عبادتگاہوں کا تحفظ ہے مذہب کی الزام لگا کر تو ہی نے مذہب کا الزام لگا کر جب مشتیل افراد نے کرسچن برادی کے گھروں اور چرچوں پر حملہ اسلام کی تعلیمات پاکستان کے تصدور اور قانون کے خلاف ہے اس کی مذہبت کرتی ہوں میں اور کسی بھی شخص حجوم اور بیل کو خود عدالت جج خود وکیل اور جلاد بن کے کاروائی کے اقدام کا اختیار نہیں ہے حکومت اور پلیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے جبکہ دیکھا جو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پلیس بھی کھڑی تھی وہ بھی کچھ نہیں کر سکی کیونکہ لوگ اس قدر مشتیل ہوئے تھے بغیر مسلم لوگوں کی جو عبادت کہاں ہیں ان کو اسلام اس قدر تحفظ فراہم کرتا ہے حضرت زمر فرماتے ہیں دمکش کے عیسائیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دربار میں ایک گرجہ گھر پر مسلمانوں کی زبردستی قبضے کی شکایت کی جسے کسی اموی خلیفہ نے دمکش میں قبضے میں لے لیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے مسلمانوں کو اس گرجہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا اور اس واپسی سائیوں کے حوالے کر دیا مفوت البلدان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 147 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار جس نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی دات سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضا مندی کے بغیر کچھ چھین لی تو قیامت کے دن میں یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اقلیتی فرد کی طرف سے ظالم سے جگڑا کروں گا بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے پر چاہے لگاتے ہوں حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چاہے چونتے ہوں مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی و خواہش ہوتی ہے کسی نے نہیں سنی ہوگی یہ حدیث کسی نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے لیکن یہ بات دشمنوں کو حضم نہیں ہوتی اس لئے ہمیں اپنی صفوں میں منافقین کو پہچاننا ہوگا ہمارا قومی تحاد کا پاش پاش کرنے پر جتولے ہوئے ہیں ہمیں ان کو جان کر ہمیں اس طرح کی اقدام سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا ہمیں اقلیتوں کو ویسے ہی دینے چاہیے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے جو ہمیں ہمارے نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں پلیز اپنے ارد کی لوگوں کا خیار رکھیں خاص طور پر جو اقلیتی براتری ہے بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا جزاک اللہ